تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوشحان دیں دوستو کڑی پتہ سے بال لمبے اور موٹے حیرت انگیز نسخہ بہت ہی آسان بال سیاہ لمبے اور چمکتار ایسا نسخہ آپ نے کبھی بھی کسی بھی چینل پر آج تک نہیں دیکھا ہوگا جو آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ایسا ہیرز کو ہیر گروت کو بڑھاتا ہے جو ہیر گر رہے ہیں جو بال گر رہے ہیں ان کو روکتا ہے اور ہیر اگر آپ لڑکیاں ہیں لڑکیاں اگر والوں کی لیتھ کو بڑھانا چاہتی ہیں تو اس نسخے کو دیکھئے یہ اتنا آسان نسخہ ہے اتنا زبردست نسخہ ہے کہ میں کہتا ہوں ایسا نسخہ میں نے کبھی اپلوڈ گیا ہے پہلے اور نہ کسی اور چینل نے پہلے کبھی اپلوڈ کیا ہوگا اور نہ ہی آپ نے دیکھا ہوگا دوستو اس نسخے میں جو جو چیز ڈلتی ہے اس کی تصویر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے ویڈیو سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا بنانا کیسے ہے کس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے سب طریقے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے صرف اور صرف میرے امن کو دیکھنا ہے اور میری ویڈیو کو پورا آواز کرنا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے بتاؤں گا اگر آپ ایسے ہی یہ چیز استعمال کریں گے تو آپ کے بال میں کہتا ہوں کبھی زندگی میں نہیں گلیں گے اور بالوں کی لینٹھ آپ کے ڈپس سے نیچے بھون گی تو آئیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں بہت ہی مزیدار ٹپ ہے میری یہ فیورٹ ٹپ ہے جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو چیز ہے اس میں دلتی ہے وہ ہے کری لیز ٹھیک ہے جسے کری کا پتہ کہا جاتا ہے کری پتہ ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہوتے ہیں یہ پنسار سے لینکی مجھے آپ کو یہ آپ کو کچھ دھوننا پڑے گا ٹھیک ہے کسی نرسری میں چلے جائیے پنسار سے میں بھی مل جائے لیکن اگر نہ ملے تو کسی نرسری میں چلے جائیں جہاں پر بہت سارے پودے گملے ہوتارا لگے ہوتے ہیں وہاں پر اس کا درخت ہوگا یہ اتنے مشہور پتے ہیں سب کو بتا ہے ٹھیک ہے آپ نے مٹھی بھر آپ نے یہ پتے لینے ہیں ویڈاوٹ یہ جو نیچے اس کی ڈنڈی ہوتی ہے اس کے بغیر ٹھیک ہے مٹھی بھر پتے آپ نے لینے ہیں کی گو گیا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو چیز ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کڑی پتے کے اہم طبی فائد کیا کیا ہے نظام اعظام کو درست کرتا ہے گردوں کی واریوں سے محفوظ رکھتا ہے بالوں کو وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچاتا ہے بالوں کی نشنما کرتا ہے جلد پر موجود دال دبوں اور نشانات صاف کرنے پر مددگار ہے اس کا بقائدہ استعمال اگر کوئی زہریلہ کیڑا کاٹ لے تو اسے زخم پر لگانے سے آمی آجائے قدرتی بہت ہی لا جواب یہ کڑی پتہ ہے بہت ہی زبردست آئیے چلتے ہیں دوسری چیز اس میں جو ایڈ ہو رہی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے پیاس پیاس بالوں کی لینشنما کے لیے بہت زبردست چیز ہے ٹھیک ہے مردوں کے لیے خاص طور پر بہت اچھی چیز ہے اور پیاس آپ نے اس کو چھوٹے 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 چھوٹ پہلے میں آپ کو چیزیں بتا دوں بعد میں میں آپ کو طریقہ بکار بتاؤں گا چوتھی چیز ہے ہمارے پاس یہ ہے کاسٹر آئل یہ آپ کو پنسار سٹور سے مل جائے گا اس کی مختلف اقسام ہیں بوٹلز کی مختلف اقسام ہیں ٹوئنٹی ایمل تک موجود ہے اس کی ففٹی ایمل لے لیجئے کاسٹر آئل کی اور اگلی جو چیز ہے وہ ہے زیتون کا تیل جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے زیتون کا تیل ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے آمد آئل یعنی بادام کا تیل یہ بھی پنسار سے آپ کو مل جائے گا تو دوستو یہ ساری آئل آپ کو پنسار سے مل جائیں گے ٹھیک ہو گیا اور آخر میں ہم لیں گے آملے کا پاودر یہ بھی پنسار سے مل جائے گا خشک آملے کا پاودر ٹھیک ہے یہ پنسار سے مل جائے گا آپ کو منگوا لیجئے گا اور بال آپ شروع کرتے ہیں دوستو اس کو آپ نے مقداریں کتنی کتنی لینی ہیں مٹھی بھر آپ نے پہلے سب سے پہلے دیکھ چی لیجئے ٹھیک ہے بڑا سا دیکھ چی لیجئے درمیانی سے اس میں آپ ایک مٹھی بھر یا سب سے پہلے ایسا کریے سب سے پہلے اس میں ڈالیے کوکونا ٹائل ٹھیک ہے کوکونا ٹائل ڈالیے چھے سے سات چمج تقریباً چار سے پانچ چمج یہ کاسٹر آئل اور یہ جو ہے آپ نے زیتون کا تیل تقریباً سے تقریباً پانچ سے چھے چمج آمن آئل آدام کا تیل تقریباً سے تقریباً چار چمج اور اوپر سے آپ آملہ پاودر تقریباً دو چمج بیج میں ڈالیے اور یہ جو پیاز ہوگا ٹھیک ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ نے کیوں گے اس کو بھی بیج میں ڈالیے اور اس کو آپ اچھی طرح سے پکائیں ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے دیکھچی میں سب چیزیں ڈال گئی ہیں اس آئل کو آپ نے پکانا ہے اچھی طرح پتے بھی موجود ہوں گے یہ جو پتے آپ نے یہ موٹھی بار لینے ہیں وہ بھی اس کو دیکھچی کے بیچ میں ڈالنے ہیں پیاز بھی ڈالنا ہے ٹھیک ہے سب آئل ڈال لینے کے بعد آپ نے یہ پتے ڈالنے ہیں پیاز ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے دو چمچ آملے کا پاورڈر ڈال کر تمام تیلوں میں مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کر کے جب پیاز کا رنگ جو ہے وہ ٹوٹلی بلیک ہو جائے پراؤن ہو جائے ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے یاد رہے ہلکی آنچ پر پکانا ہے کوئی جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کرنا ورنہ چیز کا نبسان ہو جائے گا ٹھیک ہے ہلکی آنچ پر پکائیے جب یہ پک جائے کالا ہو جائے پیاز اور یہ پتے بھی تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور کپڑ چھان کرنا ہے یعنی کہ کپڑے میں کپڑے کے نیچے گلاس رکھئے اوپر سے یہ چیز ڈالیے اور اس کو نچوڑ لیجئے تمام تر خالص چیز اصل چیز جو نکل آئے گی وہ ہے بالوں کا تیل ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے بالوں وہ جو تیل اکلا ہوگا اس کو رات کو مالش کریں بالوں کی جلد ہے سر کی اس میں مالش کریں اچھی طرح سے ٹکا کر پھر اس کو آپ نے کرنا کیا ہے رات ساری لگا رہے صبح اٹھ کر آپ نے اس کو کسی شیمپو سے اچھے شیمپو سے جو آپ ریگولر یوز کرتے ہیں یا کرتی ہیں کہ یہ اس سے آپ باش کرلیں انشاءاللہ العزیز ایک ہفتے میں آپ کی بالوں کی لیند دیکھئے گا اور پہلے دیکھیں کتنی تھی اور ایک ہفتے بعد آپ نوٹ کریں گے کتنی ہو گئی ہے اور آپ کے بالوں میں جو خوشکی ہے وہ ساری ختم ہوگی آپ کے بالوں کی جھڑپن ہے یعنی جس میں بہت زیادہ بال جھڑتے ہیں وہ بھی ختم ہوگا آپ کے بال لونگ ہوں گے سٹرونگ ہوں گے سٹریٹ بھی ہوں گی سٹریٹ بال ہوں گی انشاءاللہ بہت ہی ضرورت نسخہ ہے یہ آپ لوگ استعمال کرو لڑکے اور لڑکیاں دونوں اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں دوستو بہت فٹ نسخہ ہے created with free version for non-commercial use اور دوستو دیسیل ٹی وی چینل کو بھی نازمی سبسکرائب کریں کیونکہ یہی چینل ہے ایک جو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایسی زبردست نسخے دیتا ہے ہیل ٹپس کے حوالے سے بھی بیوٹی ٹپس کے حوالے سے بھی تو دوستو ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہمارا انتظار کیجئے گا تب تک کے لئے جازے چاہوں گا اللہ حافظ created with free version for non-commercial use ہر خطا پہ شرم سار ہوں میں اے خدا یا گناہگار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے موسیقی موسیقی